موسیقی 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 میرے واجب الاحترام خابل صد احترام عزیز بھائیو دوستو اور میرے بجرگو اللہ جل شانہو نے انسانوں کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لئے بھی جائے اور کامیاب انسان وہ ہے کہ جو صحیح راستے پر چلتا ہے جو صحیح راستے پر نہ چلے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ایک بندہ ٹرین میں بیٹھتا ہے اور اس نے جانا ہے بلوچستان ٹرین جا رہی ہے لاہور کی طرف اس کا رخ لاہور کی طرف ہے لاہور کی طرف جا رہی ہے اس کا مقصد ہے کہ میں بلوچستان جاؤں لیکن جس ٹرین میں بیٹھا ہے وہ لاہور جا رہی ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے آپ بتائیں اگر وہ منزل پر پہنچنے کے لئے دعاوں میں لگ جائے کوشش میں لگ جائے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا بلوچستان جانا چاہتا ہے لیکن لاہور والی گاڑی میں بیٹھا ہے تو بلوچستان کبھی نہیں پہنچے گا بلوچستان جا رہا ہے تو اسے بلوچستان والی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا بلوچستان والی گاڑی میں بیٹھے گا تو بلوچستان جائے گا اگر لاہور والی گاڑی میں بیٹھے گا تو لاہور جائے گا ربیو الول کا مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بڑے زور و شور سے ہوتا ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے آمد رسول اور ایک ہے مقصد آمد رسول میرے اور آپ کی پیغمبر سرور کونین ساقی کوسر شافع محشر عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال حبیب کبریہ احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربیو الول کے مہینے میں تشریف لائے حضر پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایسے ایسے حالات تھے کہ ان حالات کے بارے میں بندہ سنے تو حیران دے جاتا ہے کہ اتنی جہالت کہ بلا وجہ لڑائیاں ہو رہی ہیں بلا وجہ جھگڑے ہو رہے ہیں بلا وجہ زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے حضر پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایسے حالات تھے کہ ان پر حکومت کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا ایک بندہ جا رہے ہیں جاتے ہوئے دوسرا بندہ اس کے سامنے ٹانگیں کھلا کے بیٹھ گئے وہ کہت ابھی کوئی ہے جو مجھے یہاں سے ہٹا جائے ایک بندہ اس نے جانا ہے اس کے سامنے کوئی تانگیں پھیلا کے بیٹھ گیا ہے اگر وہ سمجھدار ہوگا تو وہ تھوڑا سا راستہ چینڈ کر کے وہاں سے چلے جائے اس نے راستہ پند کی ہے دوسرا راستہ موجود ہے گلی تو بڑی ہے راستہ تو بڑا ہے لیکن اتنی جہالت کہ یہ تانگیں پھیلا کے بیٹھ گیا اور اسے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے یہاں سے ہٹا کے بتا ہے کسی میں ہمت ہے جو مجھے یہاں سے ہٹا دے اگلا آنے والا وہ بھی صرف میرا ہے اس سے تلوار نکالی اس کی تانگیں کار دی اوپر سے چلائی اتنی جہالت اب اس کے جو رشتہ داریں وہ آئے بھی اتنا بڑا ظلم کی ہے اس نے آگے اس کو قتل کر دیا اور اس کے پیچھے پھر دوسرے آئے اس طرف والے آئے اس طرف والے آئے یہ قبیلے کے لوگ جمع ہوئے ان کے اتحادی جمع ہوئے اس طرف کے قبیلے کے لوگ آئے ان کے اتحادی جمع ہوئے یہ لڑائیں شروع ہوئی اور یہ ایک عرصے در چلتے رہے اتنی جہالت ان کا حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور کی آمد کے لیے تھنڈی تھنڈی ہوایں چلنا شروع ہو گئے میں مثال دیتا ہوں کہ بارش ہوتی ہے تو بارش سے پہلے موسم کے اندر تبدیلی آتی ہے موسم خوشگوار ہوتا ہے بادل آتے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوایں چلتی ہیں اس کے بعد پھر چھما چھم بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے حضور پاک علیہ السلام کی آمد کے قریب واقعے فیل واقعے اصحاب فیل پیش آیا پچاس یا پچپن دن پہلے اس کے اندر اللہ جللہ شانہو کی مدد آئی ایسے واقعات کو جو نبی کے آمد کے قریب ہوتے ہیں اور ان کا تعلق ان کی نسبت نبی کی طرف جاتی ہے تو ان کو ارحاس کہتے ہیں نبی کے آمد کے بعد خرط عادت کوئی کام ہو نبی کے ہاتھ پر ہو نبی کی طرف منصوب ہو تو اسے موجزہ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے ارحاسات ہوئے بوسرے حضور پاک علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے اس وقت اللہ اکبر کبیرہ ربی الاول کے مہینے میں تشریف لائے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ میں علماء کا موردخین کا تاریخدانوں کا اختلاف ہے حضور کون سی تاریخ میں تشریف لائے اس میں اختلاف ہے لیکن ربی الاول میں تشریف لائے یہ پکی بات ہے حضور پاک علیہ السلام ربی الاول میں دنیا میں تشریف لائے اور ربی الاول کے مہینے میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے آنا بھی ربی الاول میں اور حضور کا دنیا سے جانا بھی ربی الاول کے مہینے میں حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے حضور پاک علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے بچے کی پیدائش ہوتی ہے بچے کی جسم کے اوپر گندگی لگی ہوتی ہے لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور پاک علیہ السلام کا جسم بلکل پاک اور بلکل صاف جس کمرے کے اندر پیدائش ہوتی ہے بچے کی وہاں پر تعفن ہوتا ہے بدبو پھیل جاتی ہے لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جس طرح حضور دنیا میں آتے گئے آتے گئے خوشبو پھیلتی گئی حضور پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس سے پورا کمرہ جو ہے وہ معطر ہو گیا خوشبودار ہو گیا ہمارے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اس کی ناف کے اندر سے ایک تار لگی ایک پائپ لگا ہوتا ہے اس کی خوراک کے لئے وہ خوراک کا پائپ جو ہے اس کا تعلق ماں کے ساتھ ہوتا ہے وہاں سے خوراک بچے کے پیٹ میں آتی ہے اور بچہ جو ہے لتلا وہ ہوتا ہے جب باہر آتا ہے بچے کو صاف کرتے ہیں صاف کرنے کے بعد یہ جو تار لگی ہے یہ پائپ لگا ہوا ہے خوراک کے لئے پائپ لگا ہوا ہے اس پائپ کو کاٹا جاتا ہے ناف کو آپ نے دیکھا کاٹا جاتا ہے اس کو الگ کیا جاتا ہے لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت پاک علیہ السلام کی جو خوراک کا جو پائپ تھا یہ پہلے سے ہی کٹا ہوا بچہ دنیا میں آتا ہے آنے کے بعد ہفتے کے بعد مہینے کے بعد سال کے بعد اس بچے کا خطنہ ہوتا ہے لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے مختون خطنہ شدہ حضرت پاک علیہ السلام کی خطنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی حضرت پاک علیہ السلام جب کمرے میں تشریف لائے بی بی آمنہ فرماتی ہیں بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ چراغ جلانے کے لیے چراغ جلانے کے لیے چراغ کے اندر تیل بھی نہیں تھا لیکن جس وقت حضرت پاک علیہ السلام تشریف لائے تو پورے کا پورا کمرہ دوشن ہو گیا حضرت پاک علیہ السلام جب تشریف لائے حضرت پاک علیہ السلام کی آمد کی برکت سے ایران کے اندر ایک بڑی آگ جل رہی تھی ہزار سال سے جل رہی تھی وہ آتش پرست تھے آگ کی پوجہ کرنے والے تھے اس آگ کو اچھے طریقے سے جلاتے تھے بقاعدہ ایک شخص اس کی ڈیوٹی تھی وہ آگ بجھنے نہ دیتا تھا اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لکڑیاں ڈالتا اور آگ کو ٹیز کرتا رہتا لیکن حضور پاکر اسلام کی جب ولادت ہوئی تو وہ آگ جو ہزار سال سے جل رہی تھی حضور کی آمد کی برکر سے وہ آگ بھی بجھ گئی اور تیسر و کسرہ کے محل کے کنگرے حضور پاکر اسلام کی ولادت والے دن سارے گر گئے وہ سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملات پیش آئے ہیں جب نجونیہ سے معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایک نبی آخر زمان جو ہے وہ جب آئے گا تو اس کی دشانیوں کے اندر لکھا ہوا ہے ایسا ہوگا جا کے معلوم کرے ایک شخص آیا مکہ کے اندر معلوم کرنے کے لئے آیا اور پوچھنے لگا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے نے کہا ہاں بچہ پیدا ہوا ہے کیسا ہے اس کا والد ہے یا نہیں جی ہاں اس کا والد ہے نہیں نہیں ایسا بچہ جس کا والد نہیں یتیم بچہ ہو اس کا والد پہنے ہی فوت ہو چکا ہے ایسا بچہ بچہ پیدا ہوا ہے نے کہا ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا بی بی آمنہ کے گھر کا پتہ بتایا وہ شخص جب گئے جا کے حضرِ پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ دیکھا اور خوش ہو گیا اس کا چہرہ کھل گیا اور اس نے جب حضرِ پاک علیہ السلام کی کمر سے وہ تایئر دیکھا تو مہرِ نبوت حضرِ پاک علیہ السلام کی نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی انہیں کہا کہ وہ بنی اسرائیل والو تم سے نبوت چلی گئی پریش والو تمہیں مبارک اور نبوت تم میں منتقل ہو گئی حضرِ پاک علیہ السلام اتنے خوبصورت جتنے خوبصورت جس نے بھی آ کر دیکھا اتنوں پیارا بچہ اتنوں خوبصورت بچہ آمنہ نے دیکھا ماں کو تو ویسے بھی محبت ہوتی ہے اپنا کالا کلوٹا بچہ ہو تو وہ بھی اچھا لگتا ہے کہ ماں نے تعریف کی بچہ پہلے ہی سے خوبصورت اللہ اکبر قبیرہ اتنا خوبصورت بچہ اتنوں پیارا بچہ عبد المطلب نے دیکھا اتنوں پیارا بچہ آنے والوں نے جب دیکھا اتنوں پیارا بچہ تبرک کے لیے بیت اللہ کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو لے کر اگے برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں سے برکتیں بٹنے والی ہیں کہ اس ہستی کو جہاں برکتیں حاصل کرنے کے لیے لے جا رہے ہو اس ہستی سے برکتیں پھوٹیں گی اور ساری دنیا کے اندر یہ برکتیں جائیں گے حضور پاک علیہ السلام کو لے کر اگے جس نے دیکھا اتنا پیارا بچہ اتنا خوبصورج بچہ عبد المطلب سوچنے لگے اس بچے کا نام کیا رکھوں نام کیا رکھوں فرمایا ہے کہ اس بچے کا نام وہ رکھیں گے جو اس سے پہلے نہیں رکھا گیا اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا اور میرے اور آپ کے پیغمبر کا نام رکھا محمد محمد کسے کہتے ہیں محمد محمد اسے کہتے ہیں جس کی سو تعریف کریں اسے محمد کہتے ہیں میرے اور آپ کے پیغمبر کا ایک نام ہے محمد اور ایک نام جو آسمانوں میں ہے احمد احمد اسے کہتے ہیں احمد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے میرے محبوب کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی میرے اور آپ کے آقا محمد اور اللہ کی سب سے زیادہ تعریف میرے اور آپ کے پیغمبر نے کی احمد میرے اور آپ کے پیغمبر محمد بھی احمد بھی حضور کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی اور اس کے بعد اللہ کی تعریف سب سے زیادہ جنہوں نے کی وہ احمد اور میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام کی اتنی تعریف ہوئی سب تعریف کرنے والوں نے تعریف کی ایک ربائی آپ کو سناتا ہوں اس ربائی کے بعد جو ہے اگلی بات کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں چونکہ ان کی کفار اور مشرقین تھے حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والے ابتدام میں کم تھے پھر بڑھتے گئے پھر بڑھتے گئے پھر بڑھتے گئے حضور کی برائی بیان کی ہے اللہ کے محبوب نے حضرت حسان کو بلایا حسان آو اور آ کر ان کو جواب دو حضرت حسان کو بلایا اور فرمایا حسان ممبر پہ بیٹھو اللہ کے نبی نے ممبر پہ بٹھایا ہم جو یہ نات پانی کرتے ہیں نا نات پڑھتے ہیں عزب پاک علیہ السلام کی نات پڑھتے ہیں کوئی شخص کہتے ہیں یہ تو کچھ طرح سے بنایا ہویا یہ تو رسم ہے یہ رسمی چیزیں ہیں یہ رسمی چیزیں نہیں ہیں اللہ کے نبی کے اپنے نات پانی تھے میدان جہاد کے علب تھے وہ میدان جہاد کے اندر اشعار پڑھا کرتے تھے ابھارہ کرتے تھے اور صحابہ کرم میدان جہاد کے اندر اشعار پڑھا کرتے تھے حضرت حسان اس کام پہ معمور تھے کہ اللہ کے نبی کی تعریف میں اشعار پڑھا کرتے تھے حضرت پاک علیہ السلام نے حضرت حسان کو گلائے حسان آؤ ممبر پہ بیٹھو انہوں نے جو اشعار پڑھے ہیں ان کا جواب دو حضرت حسان نے جو پہلا ربائی پڑھا اللہ اکبر ساری دنیا کے شاعروں کو مات دے دی اور وہ کیا تھے کتنے پیارے ربائی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَ قَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَرِ دِلْنِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرْرَأً مِّنْ كُلِّ عَيْنِ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ کتنے پیارے ربائی حضرت حسان حضرت حسان کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَ قَدْتُ عَيْنِ میری آنکھ نے آپسہ حسین دیکھا ہی نہیں آپسہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کوئی کہنے والا آتا اور آ کر کہتا حسان تم نے دیکھا نہیں تم کہیں دنیا کے اندر گھومیں پھیرے نہیں تم نے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہستی ہو آپ نے نہ دیکھی ہو اہلِ حلم جانتے ہیں ایک لفظ ہے دفع دخل مقدر میں نے ایک بات کی اس بات کے اندر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال بنتا ہے حضرت حسان نے دفع دخل مقدر کر دیا آپ کے ذہن میں اعتراض بننے والا تھا حضرت حسان نے پہلے ہی جواب دے دیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ میری آنکھ نے آپسہ حسین دیکھا نہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنْ نِسَاءُ اسہ بچہ کسی مانے آج تک جنہ ہی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأَ مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے پیگ پاک پیدا کیے گئے قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اللہو اکبر کبیرہ کتنا پیارا ربائی ہے خُلِقْتَ مُبَرَّأَ مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے میں نے آپ کے سامنے گزارش کی حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر قسم کے عیب سے پاک تھے ہر قسم کے عیب سے پاک تھے آگے فرمایا سبحان اللہ کتنے پیاری بات کہیں لگتا ایسا ہے حقیقت نہیں ہے شاعر کہتے ہیں لگتا ایسا ہے کہ آپ نے اللہ سے کہا ہو کہ اللہ مجھے ایسا بنا میری آنکھیں ایسی بنا میرا چہرہ ایسا بنا میرے ہونٹ ایسے بنا میرے کان ایسے بنا میرے بال ایسے بنا میری پیشانی ایسی بنا اور میرے پیٹ ایسا بنا میرے پاؤں ایسے بنا میرے تانگیں ایسی بنا میرے جسم یوں بنا حضرت حسان کہتے ہیں لگتا ایسا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاؤ جسا آپ نے چاہا ہو اللہ نے ویسا بنایا ہو حالانکہ اللہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا نہیں خود اتنا حسین بنایا اتنا پیارا بنایا کہ کوئی عیب نکالنے کے لئے آئے عیب اللہ کے نبی کے قریب آ ہی نہیں سکتا ہمیں حکم ہے کہ عیب کے قریب جانے کی تمہیں اجازت نہیں لیکن عیب کو فرمایا کہ تمہیں میرے محبوب کے قریب جانے کی اجازت نہیں اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے اتنے پیارے تھے تو حضور پاکہ علیہ السلام کی آمد ہوئی حضور آگئے پھر حضور کا بچپن پھر حضور کی جوانی پھر حضور پاکہ علیہ السلام کو چالیس سال کے عمر میں نبوت ملی ہم نے حضور کی آمد پہ خوشیاں مانائی سب نے مانائی سب خوش ہوئے ابلیس رونے لگا ابلیس کو پریشانی ہوئی کیوں پیدا ہوا جس وقت حضور پیدا ہوئے اس وقت ابلیس کو تکلیب ہوئی یہ ہمیں خوشی ہوئی میں بھی خوش ہوں اور اسی طرح جو ہے ابو لہب کو جب پتہ چلا کے چونکہ وہ چچت ہے ابو لہب کو پتہ چلا کہ آپ کا بھتیجہ پیدا ہوا ہے وہ چچت ہے باندی نے آکے خبر دی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کا لڑکا پیدا ہوا ہے بچہ پیدا ہوا ہے اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہو ابو لہب اس نے اس باندی سے کہا کہ تُو آزاد ہے اس خوشی میں تُو آزاد ہے اس باندی کو آزاد کر دیا اسے بھی خوشی ہوئی اور چہنے والے وہ بھی خوش ہو رہے ہیں اپنے بھی خوش ہو رہے ہیں پرائے بھی خوش ہو رہے ہیں لیکن جب حضور پاک علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی پہاڑ پہ چڑھے اور پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگائی سب کو جمع کیا جب سب کو جمع کیا سارے جمع ہو گئے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کی پیچھے سے لشکر آرے تم پر حملہ کرے گا تو میری بات کو مانو گے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی جھوٹ گولا نہیں آپ نے ہمیشہ سچ کہا ہے اس لیے ہم آپ کی بات کو جھٹلاتے نہیں آپ اگر کہیں گے ایسا ہے تو ہم مان لیں گے اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دے میں کلمہ لے کر آیا ہوں اس کلمے کے مطابق زندگی کو ڈال لو اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روان نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشاں نہیں کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں اس درزلت کا مالک ایک اللہ ہے نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے دن کے اندر رات کو داخل کرنے والا رات کے اندر دن کو داخل کرنے والا اس سارا نظام جو چل رہا ہے اسے چلانے والا بیٹے بیٹیاں دینے والا خوشیاں اور غم دینے والا ایک اللہ ہے کہ جب اس سارے مسئلح حل کرنے والا ایک اللہ ہے عبادت کے لائق ایک اللہ ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے وہ ذات ایک ہے وہ اللہ ہے جس سے مانگا جائے وہ اللہ ہے مشکل کو شاہ اللہ ہے مشکلات میں جسے پکارا جائے وہ اللہ ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جائے وہ اللہ ہے سارے مسئلہ حل کرنے والی ذات ایک اللہ ہے اللہ کے نبی نے جب اپنی آمد کا مقصد بتایا میں آیا کیوں ہوں تمہیں خوشی ہوئی تھی میرے آنے سے تم سب خوش ہوئے تھے لیکن میں آیا کیوں ہوں مجھ سے پوچھو تو صحیح میں اس لیے آیا ہوں میں دعوت لے کے آیا ہوں میں تمہیں اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہوں یہ چھوڑ دو دوسروں کے در پہ جانا اور دوسروں سے مانگنا چھوڑ دو بتوں کو چھوڑ دو بتوں کو توڑ دو ایک اللہ سے مانگو ایک اللہ کے سامنے اپنے بگریان رکھو اپنی مشکلات ایک اللہ کے سامنے رکھو تمہارے سارے مسئلے ایک اللہ سے حل ہوں گے توہی کے قائل ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے جو کلمہ پڑے گا وہ کامیاب ہوگا جو انکار کرے گا کلمہ کا وہ ناکام ہوگا اللہ کے نبی اللہ کے نبی کی آمد میں سب خوش تھے سب کو خوشی ہو رہی تھی لیکن جب اللہ کے نبی نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو ان میں سے سب سے پہلے اس شخص نے پتھر مارا جس نے خوشی کا اظہار سب سے پہلے سب سے زیادہ کیا تھا اس کا نام ہے ابو لہب اس نے کہا تب اللہ کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نہ باشر تب اللہ کا یا محمد علیہادہ جماعتنا تو ہلاک ہو جائے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا علیہادہ جماعتنا اس لیے جمع کیا تھا اللہ کے نبی کو اس طرح کے الفاظ کہنے لگا اللہ کو برداشت نہیں ہوا اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں ہوئی اللہ نے قرآن بھیجا ابو لہب تیرے ہاٹ ٹوٹ جائیں تو ہلاک ہو جائے اور یہ ہلاک ہو گیا خبر دے گی و تب اس کی بیوی بی ساتھی مَا أَغْنَ عِنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبْ سب سے پہلے جس نے مخالبت کی مقصد کی یہ وہ شخص ہے جس نے کہا کہ آپ کی آمد کی خوشی زیادہ ہے ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کتنا پیارا جملہ ہے حضر پاک علیہ السلام پہ ایک نہیں ایک لاکھ جانے ہوں تو ہم اللہ کے نبی کے لئے قربان کر دیں یہ سودا جہاں تنا پیارا سودا ہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے اگر ایک لاکھ جانے ہوں اللہ کے نبی پہ اللہ کے نبی کی غلامی میں آکے قربان کر دیں ہم سب کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اللہ کے نبی آئے اور آگر کہتے ہیں کہ میں نماز لے کر آیا ہوں وہ کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن آپ نماز لے کر آئے ہیں مجھے نماز قبول نہیں کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں مجھے دیکھو میری صیرت کو اپناو میرے نبی کے چہرے پہ خوبصورت داڑی دنیا کے سب سے خوبصورت سب سے حسین انسان میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں یہ مسلمان بھی مانتے ہیں یہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ میرے نبی سا حسین کوئی نہیں آیا میرے نبی ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ حسن والے اللہ کے نبی نے آکے اپنا چہرے دیکھایا میرے چہرے پہ داڑی ہے تم داڑی رکھ لو وہ کہنے والا کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن آپ کی داڑی مجھے قبول نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا لباس دیکھو وہ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن آپ سے لباس میں نہیں پین سکتا مجھے لباس وہ اچھا لگتا ہے جو جدید قسم کا لباس ہے مجھے وہ اچھا لگتا ہے حضور کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں میری زندگی کو اپنا لو وہ کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن آپ کی مبالک زندگی قبول نہیں ہے آپ بتائیں وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے حضور کی آمد کی خوشی کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہے حضور پاکر علیہ السلام کی آمد ہوئی ہر کلمہ کو خوش میں تو اگر اس سے بڑھ کر کہوں نہ تو کافر بھی خوش ہوئے تھے کافروں کو بھی خوشی ہوئی تھی وہ پھر دعوت تو بعد میں دی تھی اللہ کے نبی نے دعوت تو بعد میں دی تھی نبوت ملنے کے بعد دی تھی لڑائی تو پھر شروع ہوئی جگڑا تو پھر شروع ہوا حضور کی آمد پہ تو مسلمان تو مسلمان کافر بھی خوش ہوئے تھے لیکن حضور جو مقصد لے کر آئے ہیں اگر ہم اس کو نہ مانیں ہم اس کو چھوڑ دیں ہم اس کو ٹھکرا دیں کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کتنوں پیارا جملہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول موت سب سے آخری جان ہے جان ایک بندہ جب جان دے سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ دے سکتا ہے جب سب کچھ دے سکتا ہے تو آج کے اس مجلس کے اندر ہم تحیہ کریں کہ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے ہماری زندگیوں کے اندر چینجنگ آئے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے اور ہم اپنے آپ کو بدلیں گے ہم اچھے ماحول میں جائیں گے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اچھے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں گے شیخ سادھی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحبت صالح تورہ صالح کنر صحبت طالح تورہ طالح کنر کلے قشبو درہمان مروز رسید از دست محبوبِ بدستم بدو گفتم کی مشکے یا عبیری کہ از ہوئے دلاوے زی تمستم بگفتا من گلے ناچی زبودم ولیکن مدت باگل نشستم جمالِ حمنشیدر من اثر کر وگرنا من ہما خاتم کے ہستم